آج آپ کو کہانی سنائیں گے آشکی گرل کے نام سے مشہور رہی انو اگروال کی انو اگروال کا ایک وقت ایسا بھی تھا جب فلم آشکی سپریٹ ہو گئی تھی پروڈیوسرز ان کے گھر پہنچا کرتے تھے نوٹوں سے بھرے بیک کے ساتھ اور انہیں سائن کرنا چاہتے تھے لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ایک ایکسیڈنٹ ہوا چہرہ بگڑا اور پھر زندگی پہلے جیسی نہیں رہی بولی ووڈ کی بولتی خبروں سے لے کر پرانے ستاروں کے راز کھولتی کہانیوں تک بات دنیا کے رہیسیوں کی ہو یا حیران کرنے والی گھٹناوں کی یوٹیوب کا سب سے رنگ برنگا کانٹینٹ میرے ساتھ صرف اجوہ اکرویدی ٹاکس پر آج ہم آپ کو ان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں گیارہ جنوری کو ہر سال انو اگروال اپنا برڈے مناتی ہیں اس بار وہ پش پنس سال کی ہو گئی ہیں اور اگر انو اگروال کی ہم بات کریں تو ان کا جنم ہوا تھا 11 جنوری 1969 کے دن ان کی پرورش ڈلی میں ہوئی اور انو نے اپنے سکول کے دنوں سے ہی ایکٹنگ کرنا بھی شروع کر دیا تھا جب وہ ایرتھ کلاس میں تھی تو ایک تھیئیٹر گروپ کا حصہ بنی اس میں انہوں نے ایکٹنگ کی ڈریکشن کیا اور ٹینتھ تک آتے آتے تو وہ سکرپٹ بھی لکھنے لگیں لیکن بورڈ اگزام کے چلتے انہیں یہ سب چھوڑنا پڑا لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سکول کے اس طر پر شروع ہوا ڈرامے کا کارکرم ایک بہت بڑی سپرٹ فلم کے طور پر لوگوں کے سامنے آئے گا انہوں نے ڈیلی اونیورسٹی سے سوشیالوجی میں پڑھائی کی جس میں وہ گولڈ میڈلس تھیں اس کے بعد انہوں نے موڈلنگ شروع کر دی وہ پارٹ ٹائم بطور وی جے بھی کام کیا کرتی تھی اس دوران انہیں دور درشن کے ایک ٹی وی سیریل بہانے میں کام مل گیا یہ نائنٹین ایٹی ایٹ کی بات ہے اسی دوران مہیش بھٹ کی نظر بھی ان پر پڑ گئی اور انہوں نے انہیں آشکی فلم آفر کر دی ایک انٹیویو میں انو اگروال نے فلم آشکی میں کاسٹ ہونے کے بارے میں بات کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ینگ لڑکی کے طور پر میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی میں نے نائنٹین ایٹی ایٹ کے آس پاس دلی چھوڑ دیا تھا میں ممبئی شفٹ ہو گئی تھی اور میں یہاں اکیلی رہتی تھی میرے پاپا نے کہا تھا اگر تمہیں اپنی لائف جی نہیں ہے تو تمہیں ہر چیز کے لیے ذمہ دار ہونا پڑے گا ممبئی میں مجھے انڈیا کی پہلی سپر موڈل کے طور پر ایک سویسائٹی نام کی جو میکزین ہے اس کے کور پر چھپنے کا موقع مل گیا اس کور کے لیے مجھے ملا جلال رسپونس ملا تھا میں موڈلنگ کے لیے پیریس جانے ہی والی تھی کہ اسی دن اچانک مہیش بھٹ نے ایک پارٹی میں مجھے دیکھا اور اپنی فلم آشکی مجھے آفر کر دی تب میں جوہو میں پرتوی تھیٹر کے پاس پینگ گیس کے طور پر رہا کرتی تھی جس دن آشکی ریلیز ہوئی اس دن کی صبح ایک میرے لیے سرپرائز پارٹی جیسی تھی لوگ میرے فلیٹ کی بلڈنگ کے آس پاس کی ہر جگہ ہر کھڑکی ہر بالکنی سے میرا نام انو 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 کہہ کر پکار رہے تھے میرے گھر کی طرف دیکھ رہے تھے راتوں رات میری زندگی بدل چکی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب زندگی ہمیشہ خوشنما رہے گی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی شروعات ہونے کے باوجود انو اگروال کے زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جو ان کا کالا سیاہ دن بن جائے گا جس کے بعد انہیں اپنی پھر سے پہچوان بنانی ہوگی کیونکہ ان کی جو پہچوان ہے ان کا جو چہرہ ہے وہ مٹ جائے گا اصل میں عاشقی کے بعد بہت زیادہ چرچہ میں آ گئیں 23 جولائی 1990 کا وہ دن جب عاشقی ریلیز ہوئی اسی لاکھ روپے میں بنی یہ اس زمانے کی ایسی فلم تھی جس نے پانچ کرون روپے کمائے تھے اس میں نو گانے تھے اور سارے گانے کہیں زیادہ سپر ہٹ تھے عاشقی کی ریلیز کے بعد انہوں کو لے کر فینس میں کافی کریز تھا جس کی گواہ ایک بار انہوں خود بنی تھی انہوں نے ایک انٹیویوں میں کہا تھا کہ ایک بار میں مرین ڈرائیب کی طرف جا رہی تھی وہاں بہت جام لگا ہوا تھا مجھے دیکھتے ہی بھیڑ اچانک سے رک گئی سگنل گرین ہونے کے باوجود بھی بھیڑ ہٹی نہیں اچانک لوگوں کی بھیڑ میری کار کی طرف دونڈنے لگی اس دن میں کار میں اکیلی تھی اور میرا ڈرائیور بھی چھٹی پر تھا اچانک لوگ میری کار کی ونڈو پر ہاتھ مانے لگے یہ دیکھ کر میں بے حد ڈر گئی مجھے لگا کہ کہیں بھیڑ سے میری کار کو نقصان نہ ہو جائے اور دوستوں یہ وہ دور تھا جب یہ فلم سٹاس اپنے آس پاس باؤنسر نہیں رکھا کرتے تھے آج کل آپ دیکھتے ہیں بڑے سارے باؤنسر چلتے ہیں لیکن وہ دور کچھ الگ تھا اب انو کہتی ہی ہزاروں لوگ میری کار کو پیٹ رہے تھے ان کا ہاتھ مجھ پر پڑ جاتا تو نجانے کیا ہوتا یہ ایسا پاگلپن تھا میں کسی طرح کار کے دوسرے دروازے سے نکلی دوڑ کر ٹیکسی پکڑی اور اپنی کار وہیں چھوڑ کر بھاگ گئی کہتی ہیں میں اس دن ہڈل تاج میں ڈینر کے لیے جا رہی تھی وہاں میری میٹنگ تھی بعد میں میرے ڈرائیور نے میری کار کو وہاں سے پک کیا انو اگروال کی اگرم فلموں کی بات کر لیں تو آشکی سب سے پہلے آتی ہے جیسے انہیں اتنی بڑی پہچان ملی پھر گزب تماشا کھل نائکا کنگ انکل کنیادان بی پی ال او اے ریٹرن آف جویل تھی تھرودہ تھرودہ تمل میں آئی تھی اور تک کلاوٹ ڈور ظاہر ہے نائنٹین نائنٹی سکس کے بعد انو اگروال فلمی دنیا سے غائب ہو گئی کیونکہ ان کی کسی بھی فلم نے اتنا کمال نہیں مچایا جتنا کی آشکی نے مچایا تھا یعنی وہ ایک طرح سے ون فلم ونڈر بن کر رہ گئی انو نے اس بارے میں ایک انٹیوو میں کہا تھا کہ نائنٹین نائنٹی فور میں میں نے فلمیں سائن کرنی بند کر دی تھی میں بدیش شلی گئی تھی اور نائنٹین نائنٹی سکس میں ایک ہولیوڈ ایجنسی مجھے سائن کرنے والی تھی میں بہت ایکسائٹڈ تھی لیکن میں اپنے سیلپ ڈبلپنٹ پر بھی فوکس کر رہی تھی اس کے میں نے نائنٹین نائنٹی سیون میں بیہار سکول آف یوگا جوائن کر لیا اس سے میری لائف ٹرانسفارم ہو گئی اصل میں نائنٹین نائنٹین نائن میں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا انو کا اور جس کے بعد انو کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ممبئی میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس سے انو کی لائف بدل گئی پوری طرح سے ساتھ ہی قریب یہ انتس دن کومہ میں رہی پھر اپنی آداشت ان کی چلی گئی یہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی ایک طرح سے تین سال تک ٹریٹمنٹ چلا کہہ سکتے ہیں کہ پنر جنب ہوا اور پھر وہ موقع ہوا کہ انو خود کو اور خود کی زندگی کو پھر سے شروع کر پائیں انو کہتی ہیں کہ یہ سمیں میرے لئے صرف ٹف ہی نہیں تھا بلکہ اس دوران جینے اور مرنے کا سوال اٹھنے لگا تھا میں کومہ میں تھی سوال ریکاوری کا نہیں بلکہ اس بات کا تھا کہ کیا میں سروائب کر پاؤں گی اور اگر میں بچ بھی گئی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے پیرلیسس ہو جائے ایسا بھی ڈاکٹرس نے اندیشہ جتایا تھا اور کہا یہ گیا کہ 29 دیز ایک مہینے میں ایک دن کم اتنے دن کومہ میں رہنے کے بعد انو باہر تو آگئی کومہ سے لیکن چمتکاری تھا آدھی باڈی پیرلائز ہو چکی تھی بے ہر ٹراما میں تھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اپنے پیر پر کھڑی ہوں گی لیکن یہ پوزیٹیو بنی رہی یہ کہتی ہیں کہ جب میں کومہ میں تھی تب مجھے بہت الگ طرح ایک ایکسپیرنسز ہوئے مجھے اندر سے بھروسہ تھا کہ میں سروائیو کر پاؤں گی مجھے یاد ہے جب میں کومہ سے اٹھی تو میں بالکل ایک نیو باؤن بیبی کی طرح تھی انو کہتی ہیں مجھے کہا گیا کہ کاؤسمیٹک سرجری کرالو کیونکہ تمہارا چہرہ بگڑ گیا ہے اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ تم نے اپنا جو مول چہرہ ہے جس سے تمہیں پہچان ملی تھی وہ کہیں کھو گیا ہے تو کیوں نہ تم اس کی سرجری کرالو ان کا کہنا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد میری کئی سرجری ہو چکی تھی اور میری کئی ہڈیٹ اٹھی تھی میرے باڈی کے پراپر فنکشن کے لیے ضروری تھا تاکہ میں سروائیو کر پاؤں کوئی بھی سرجری آپ کو ٹراؤما تو دیتی ہے لیکن کسی طرح میں اپنے چہرے میں کوئی بدلاؤ نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے میں نے اپنی پلاسٹک سجری نہیں کرائی عاشقی سے ملی کامیابی کے بعد انہوں نے بولیوڈ میں دوست تو نہیں بنائے اور نہ ہی انہیں بولیوڈ پارٹیوں میں کوئی خاص دلچسپی تھی وہ انگلو انڈین جاز میوزک میوزیشن رہے ہیں ایک رک ان کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی لیکن عاشقی کی ریلیس کے بعد ان کا یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا اس بارے میں انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ ہماری شادی ہونے ہی والی تھی لیکن بولیوڈ میں آنے کے بعد کئی لنک اپس کی افواہوں نے ہمارے رشتے کو توڑ کر رکھ دیا ہم ابھی بھی ٹچ میں ہیں اب ان سے پوچھا گیا کئی بار کیا آپ کو سنگل رہنے کا ملال ہے اس پر کہتی ہیں ہاں کچھ موقعوں پر لگتا تھا لیکن پھر میں نے سیلف لب پریکٹس کیا اور ساتھ ہی میں فینینشلی اور ایموشنلی وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہوں جب میں ٹینیجر تھی تب لگتا تھا اور یوگا نے مجھے سکھایا ہے کہ آپ اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں اکیلے ہی جائیں گے اس لیے بہت زیادہ دوسروں پر نربھر نہ رہیں نائنٹین نائنٹی سکس کچھ ہٹ فلمیں کرنے کے بعد ان کا ورلڈ ٹور کرنے کا من ہوا اور ان کی یہ بات سن کر ان کے اسسسٹنٹ کو یہ لگنے لگا تھا کہ اس وقت آپ کریئر کے پیک پر ہیں اور سب کو چھوڑ کر آپ دنیا گھومنے نکلنے نکلنا چاہتی ہیں کہیں آپ کو کوئی دماغی خلل تو نہیں ہو گیا ہے کہا یہ گیا کی پروڈیوسر اس وقت پیسہ بھر بھر کے دے رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ زندگی بہت آسان ہوگی لیکن ایسا تھا نہیں انو کہتی ہے میں شروع صحیح بولیوڈ ٹائپ کی لڑکی رہی نہیں مجھے کبھی کامیابی کے بیچے اتنا بھاگنا نہیں تھا آج کل سب کان فلم فیسٹیول کی بات کرتے ہیں اور میں تو اس زمانے میں اپنی فلم ڈا کلاوڈ ڈور کا شوکیس کر چکی ہوں کان فلم فیسٹیول میں جبکہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کان کے بارے میں اتنا پتا نہیں تھا لوگ اکثر غلط پرنانس کرتے ہیں اپنے درشکوں کو بتا دوں کانس فلم فیسٹیول بولتے ہیں اصل میں یہ کان فلم فیسٹیول ہے کانس نہیں ہے فرانس میں کان نام کا ایک سٹی ہے انہوں نے ایک سنیاسن کے طور پر بھی بتایا اور اس کے بعد زندگی نے انہیں جتنی الگ الگ چیزیں سکھائی ہیں اس کے بعد انہوں نے نو سال پہلے ایک یوگا فانڈیشن بھی شروع کیا ڈھائی لاکھ لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ان کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ کئی بار آپ کریئر کے اتنے چرم اور مقام پر پہنچتے ہیں پھر وہاں سے قسمت آپ کو نیچے پھیک دیتی اور آپ پھر سے اٹھتے ہیں اور ایک الگ طرح کی مثال کھڑی کرتے ہیں کیسی لگی آپ کو انہوں اگروال کی کہانی ہمیں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ابھی ترن سبسکرائب کر سکتے ہیں